ہلو وی ورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ان ہینڈ ٹیم کیے ہوئے بچوں کے بارے میں ہے ہینڈ ٹیم مطلب یہ بڑا بڑا کیا ہے ان کو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ میں نے ہینڈ فیڈ کروا کے بڑا کیا ہے دو بچے جو سامنے آپ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہینڈ فیڈ والے صحیح ہے اور پیچھے جو آپ دو بچے دیکھ رہے ہیں یہ کل ایک مادی نے اپنے تین بچے نکالے تھے باہر ٹھیک ہے ایک کو تو مٹکی کے اندر ہی اس نے مارا اور اس کے بعد دو بچے باہر پھیکتے ہیں تو دو بچے ان کو بھی مار رہی تھی مادی تو میں نے جو ہے وہ ان کو نکال کے یہاں پر نکر آئے ہو اور کل سے ان کو بھی ہینڈ فیڈ کروا رہا ہوں ایک بچہ تو یہ بلو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو کافی چھوٹا ہے اور باقی یہ ہیلو والے کو آج میں اوپر پٹھوں کے ساتھ چھوڑ دوں گا اور یہ بلو والے کو دو تی دن ہینڈ فیڈ کروانا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور باقی یہ دونوں جو ہے ان کو تو میں نے ہینڈ فیڈ کروائی ہے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ٹھیک ہے یہ تو کافی بڑا ہو گیا یہ سپینگل جو ہے یہ بلو گرین سپینگل جو ہے باقی جو ہے وہ آج اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کیج جو ہے وہ لے کے یہاں پہ رکھا ہوں ٹھیک ہے دو سو روپے کا کیج ملا ہے بہت زیادہ پہ جائے پہلے مٹکی پہ میں نے رکھا ہوا تھا کافی بڑے ہو گئے تھے تو اس لئے مٹکی میں میں نے جو ہے وہ ان کو مٹکی میں میں نے ان کو رکھا تھا ٹھیک ہے تو کافی بڑے ہو گئے تھے تو وہاں سے بار بار جھاں کر رہتے ہیں نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں اسی مجھے ہی ٹینشن تھی کہ یہ نیچے گرنا جائے ٹھیک ہے نیچے گریں گے روم ہے یہاں پہ پنخہ بھی چلنا ہوتا ہے تو ایسا بھی خدالفاتہ اوپر اوڑے اور پنخہ لگے ان کو ٹھیک ہے اچانا مجھے پتا نہ چلے تو اس نے مٹکی سے اٹھا کے میں نے ان کو کہج میں رکھ دیا اور یہاں پہ بلکل یہ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی میں ان کو ٹین ٹائم جو ہے وہ دیتا ہوں کھانا اور ابھی میں باجرا بھی رکھوں گا ان کے سامنے تاکہ یہ جو ہے وہ کھانے کے آدھی ہو جائے اسٹا اسٹا کیونکہ کافی بڑے ہو گئے تو ابھی میں آپ کو بتانے یہ والا ہوں کہ ان کو ہین ٹیم جو ہے وہ بڑے والے کو میں ہین ٹیم کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کافیس میں کامیابی بھی ملیے ٹھیک ہے ہین ٹیم کرنے کے لیے سب سے اگر آپ ہینڈ فیڈ والے بچے اگر آپ اٹھائیں تو وہ بڑی زبردست کانی ہو جائے گی ہینڈ فیڈ والے اگر بچے آپ اٹھائیں گے ٹھیک ہے بچوں کو ہینڈ فیڈ کر رہا ہے اس کو بڑا کریں آہستہ آہستہ اس کو آپ نے ہینڈ ٹیم کرنا ہے ٹھیک ہے ہین اس دن کا بچہ وہ ہو جائے اس کو ہاتھ پہ بٹھانا ہے بار 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 بٹھا کے اوپر کر کے اس طریقے سے آپ نے کر رہا ہے اگر وہ سیکھنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے طرف اڑانے کا سکھنا ہے کہ یہ آپ کی طرف اڑھ کے آ جائے گا یہ آیا تو یہ اس طریقے سے ابھی میں ہاتھ سامنے کروں گا تو یہاں پہ اڑھ کے آ جاتا ہے اور کافی دور کی اڑان بھی بڑھتا ہے ابھی ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ہینٹ ٹیم کرنا ہے یہ آدھے سے زیادہ ہینٹ ٹیم تو ہو گیا ہے باقی ابھی تھوڑا سا باقی اس کو جیسے ہی کہیں بھی ہوگا فورا سے اگر آپ ہاتھ آگے کریں گے تو بیٹھ جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیپپ جو ہے وہ سیکھ گیا ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں بیٹھنا سیکھ گیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ فورا ہاتھ میں بیٹھنا ہے اب اس کو آپ نے سکھانا کیسے یہ دیکھیں یہ اوپر آیا ٹھیک ہے اس کو سکھانا کیسے اس کو آپ نے سکھانا ایسے کہ مطلب اور اس کو پہلے کے بہر聞ین اچھ گی اٹھ گیا جو رب Aí اس کو فیر زیر ہے اس فیر میں شہنا ہے اس کو تھوڑا اس کو کھلائے گے اور اس کے پاس فیر پہلے آپ نے آدھی کرنا ہے اس کو جیسے اب منزلہ ایسا انجکشن کو فرمائے میں پیچھے پیچھے آدھی ہی جیسے میں اس کو تھوڑا ایسا کھلاتا ہوں تو میرا بھائی یہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کے بار بار ہاتھ میں جاگے بہتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ جیسے مطلب آپ تھوڑا سا اس کو کھلائیں گے اس کے بعد وہ آپ نے اس کو جہاں بھی لے کر جانا ہے وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو شروع میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو جیسے موہ میں پورا پائپ ڈال کے موہ میں کھلاتے ہیں 30 دن کے بعد آپ نے موہ میں ڈال کے نہیں کھلانا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے سے کھلانا ہے اس کو تاکہ وہ آدھی ہو جائے وہ خود ہی کھائے گا تھوڑا سا آپ کھلائیں وہ تھوڑا سا کھالے گا پھر تھوڑا سا کھلائیں اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے پھر آپ تھوڑا دھور لے کے جائے پائپ کو تو وہ پیچھے پیچھے آئے گا تو اس طریقے سے جب وہ اڑنا شروع ہو جائے گا تو اڑ کے بھی پیچھے آئے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کو کیسے پائپ سے کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں کیا اور یہ اڑ کے ماشاءاللہ سے کافی اڑنا سیکھ گیا ہے تو یہ کافی جو ہے وہ اڑ کے کہیں پر بھی جا سکتا ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ہے انجیکشن ٹھیک ہے اب فیڈ ہے اس کے اندر تو میں اس کو جو ہے وہ نکالتا ہوں باہر اب اس کو میں یہ لے گئی مست ہوا ہے وہ جب یہ میں اس کو دے رہا ہوں پھر تھوڑا سا اس کو میں اوپر سے دے جاؤ اب میں پیچھے جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پیچھے آ جائے یہ فورم سے آ جاتا ہے کافی دور ہے اس کا پیزرہ ٹھیک ہے اور میں یہاں بھی اس کو بلانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آ جائے ٹھیک ہے یہ پورے روم کی جو لمبائی ہے ٹھیک ہے تقریباً دس سے بارہ فیٹ ہے میں یہاں پر اس کو بلانے ہوں اب آپ دیکھیں انشاءاللہ دیکھتے آگا نہیں آتا یہ دیکھیں یہ اتنی دور جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آ رہے ٹھیک ہے اور یہ اتنی دور آ کے یہ فیٹ کرتا ہے اوکی ویورز تو اور میں دور چلا گیا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اتنی دور جو ہے وہ آ کے یہ فیٹ اور یہ جو ہے آپ اس طریقے سے ہینڈ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ایزیلی ٹھیک ہے اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ایزیلی اسی طریقے سے آپ نے کھلانا ہے پورا پائم موں کے اندر ڈال کے اس طریقے سے نہیں کھلانا اس طریقے سے اگر آپ کھلائیں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا ٹھیک ہے اور آرام سے جو ہے وہ ہینڈ ٹیم ہو جائے گا ابھی اس کو خیر اتنا زیادہ یہ اور زیادہ اس کو فلائی کرنا ہے اسے اتنا زیادہ نہیں کرے گا یہ آپ جو لمبائی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ لمبائی اس کی ہوگی انشاءاللہ اور یہ کافی دور دور سے جو ہے وہ اڑ کے آئے گا اور آکے جو ہے وہ ہاتھ پر بیٹھے گا اس کو میں نے ہاتھ پر بیٹھنا لو سکھا دیا ہے کافی دور سے آکے شروع میں آپ نے اتنا دور نہیں کرنا پہلے آپ نے تھوڑا نزدیک نزدیک سے کرنا ہے جیسے بیٹھنا لزدیک ہے وہاں سے اگر آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے اور آہستہ آہستہ دور لے کے جانا ہے پھر جتنا دور آپ لے کر جائیں گے وہ اتنی دور یہ آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے بیورز ایک بار اور اس کو فوراں سے آ جاتا ہے ایک بار اور میں نے آپ کو دکھایا اس طریقے سے اور اس طریقے سے یہ اس کے اوپر میں نے ہلایا ہوا ہے اس کو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بھی ہے اس پہ آپ ہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہینٹ ایم آرام سے وہ ہو جائے گا یہ تقریبا ہینٹ ایم ابھی جو ہے وہ ہو چکا ہے تھوڑی سی قصر باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کی ایج بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ تقریبا پہتیس دن کے برابر ہو گئی ہے اس کی ایج کافی بڑا ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو اکی ویورٹس انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سے سبسکرائب بٹن دبائیں اور اس کے برابر میں ایک بٹن ہے اس کا گھنٹی کا بیل کا بٹن ہے وہ بھی آپ دبا دے تھا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس نوٹیسکیشن آئی نیکس ویڈیو میں اور زواں یاد رکھئے گا فی امال اللہ